ادھیائے بارہ سنے کہانی پولی روٹی جو کی لیا گیا ہے ککشہ ایک بشہ ہندی کتاب سارنگی سے جمال کی ماں رسوئی میں کھانا بنا رہی تھی جمال ماں کو دیکھ رہا تھا جمال کا مطر جے برتنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو دوستو یہ ہے جمال یہ ہے جمال کی ماں اور یہ ہے جمال کا دوست جے جو برتن بجا رہا ہے ماں روٹی بنا رہی تھی جمال بھی روٹی بنانا چاہتا تھا اس نے ماں سے آٹا مانگا ماں نے اسے چھوٹی سی لوئی دے دی جمال روٹی بیلنے لگا اس نے روٹی پر سوکھا آٹا لگایا جمال سے روٹی گول نہیں بن رہی تھی روٹی گول کرنے کے لیے جے نے جمال کو کٹوری دی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو جے کے پاس کٹوری ہے اور وہ جمال کو دے رہا ہے کہ بھائی تو روٹی گول بنا لے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو گول روٹی نہیں بن رہی جمال سے جمال نے کٹوری روٹی پر رکھتر گھوما دی روٹی گول ہو گئی ماں نے جمال کی روٹی سیخ دی جمال کی روٹی خوب پھولی جمال اور جے خوشی سے روٹی کھانے لگے سابھات برکھا کرمک پستک مالا انسی ای آٹی باتچیت کے لیے جمال نے ماں سے لوئی مانگنے کے بعد کیا 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 اتتر جمال ماں سے لوئی مانگنے کے بعد روٹی بنانے لگا اس نے روٹی کو گول بنانے کے لیے اس پر سوخہ آٹا لگایا لیکن روٹی گول نہیں بنی اس کے بعد جے نے روٹی کو گول کرنے کے لیے کٹوری تھی جب اس نے کٹوری روٹی پر گھومائی تب روٹی گول بنی پرشن 2 آپ روٹی کو گول بنانے کے لیے کیا کریں گے اتتر میں روٹی کو گول بنانے کے لیے بیلن سے بیل کر بڑی کٹوری سے گول کٹ لنگا پرشن 3 پھولی روٹی کی جگہ یدی یہ کہانی آپ کو پھولی پوری کے لیے بتانی ہو تو آپ کیسے بتائیں گے چھوٹے سموں میں چرچہ کیجئے اور اپنی کخشہ میں سنائیے پھولی روٹی کی جگہ پر پھولی پوری کی کہانی بھی ہمیں اسی پرکار بتا وے سنا سکتے ہیں اس میں ہمیں کیول پھولی روٹی کی جگہ پر پھولی پوری کا اپیوک کرنا پڑے گا اور پوری بنانے کے بعد اس کو تلنا پڑے گا تو دوستو یہ سبھی پرشنہ مارے پورے ہوتے ہیں شکشک کی سہیتہ سے کویتہ گانے اور پڑھنے کا آنند لیجئے روٹی اگر گول نہ بنے تو آئیے دوستو گاتے ہیں اس کویتہ کو روٹی اگر گول نہ بنے بن جائے کہیں کا نقشہ نقشے کو پھر کیسے تپاؤں نقشے کو پھر کیسے پکاؤں تو پھر اس کا کیا کروں گول بنا لوں پرتفی جیسی یا اس دیش کو ڈاک سے بھیجو بن گیا ہے جہاں کا نقشہ منوج کمار جہا پڑھئے اور ملائیے پرشنوں اور ان کے اتروں کو ریکہ کیچھ کر جوڑیے تو آئیے دوستو پہلا ہے روٹی کیسی بنی تو روٹی بنی گول دوسرا جہاں نے جمال کو کیا دیا جہاں نے جمال کو دی کٹوری تاکہ وہ روٹی گول بنا سکے ماں نے جمال کو کیا دیا ماں نے جمال کو دی لوئی تاکہ وہ اس سے روٹی بنا سکے روٹی کس نے سیکھی تو دوستو روٹی سیکھی ماں نے پہلی بند رہے گا پہلا گھر کے باہر جب جاتے ہیں لٹتاتے درواجے پر اگر نہیں کھولے ہم اس کو بند رہے گا پورا گھر شری پرساد تو دوستو پہلے پہلی کا اتر ہے تالہ جس کا چطر آپ کو دیا گیا ہے ہم پڑھتے ہیں دوسرا میرے بستے کے بھیتر ہے اور میز پر دھری ہوئی ہم پڑھتے ہیں تم پڑھتے ہو تصویروں سے بھری ہوئی شری پرساد تو دوستو اس کا اتر ہے بستہ بے سکول بے جو آپ لے کے آتے ہیں شبدوں کا کھیل پہلا نیچے دیئے گا شبدوں جیسے اور شبد بتائیے انہیں لکھنے کا پریتن کیجئے اور پڑھ کر سنائیے جیسے کی پہلا ہے روٹی تو اسی پرکار چھوٹی موٹی ٹوپی دوسرا فولی تو اس کا ہے مولی پوری چھوڑی آپ نے جو نئی شبد بنائے ہیں ان پر ایک ایک واقعی بنائیے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ان پر ایک ایک واقعی ایوریسٹ کی چھوٹی سب سے اوچی ہے دوسرا زیادہ بریٹ کھانے سے نیتا موٹی ہو گئی تیسرا ویرات ٹوپی پہن کر کھیلتا ہے چوتھا مولی کے پراتھے اچھے ہوتے ہیں پانچوا پوری کے ساتھ آلو کی سبجی بنی ہے چھٹا چوڑی کا رنگ ہرا اور لال ہے دوسرا ایک سی دھونیوں سے آرمب ہونے والے شبدوں کو پہچان کر گھیرا لگائیے تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں تو دوستو ایک سی دھونی والے شبد ہیں جے یہاں پہ جے جا سے شروع ہو رہا ہے اسی پرکار جمال جا سے شروع ہو رہا ہے اور اسی پرکار جیت بھی جا سے شروع ہو رہا ہے اگلا شربت شا سے شروع ہو رہا ہے شیلا شا سے شروع ہو رہا ہے اور شیر شا سے شروع ہو رہا ہے اگلا ڈمرو ڈا سے شروع ہو رہا ہے ڈفلی ڈا سے شروع ہو رہا ہے اور ڈور ڈا سے شروع ہو رہا ہے اگلا یاد یا سے شروع ہو رہا ہے یمنا یا سے شروع ہو رہا ہے اور یشودہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو دوستو ہم نے ایک سی دھونی سے عرب ہونے والے شبدوں کو پہچان کر ان پہ گھیرا لگا لیا ہے تیسرا الگ دھونی سے انت ہونے والے شبدوں کو پہچان کر دیکھئے تو دوستو یہاں پر روٹی چھوٹی چھوٹی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ای کی ماترہ آ رہی ہے انت میں پر انتو گول میں نہیں ہے تو اس لیے الگ شبد ہے گول جو کہ ہم نے یہاں لکھ لیا ہے اگلا جے لے بھے سام تو دوستو یہاں پر سام الگ بھنی والا ہے اس لیے ہم نے سام کو الگ لکھ لیا ہے چوتھا اس کہانی میں جے اور جمال ہیں ایسے اور نام بتائیے جس میں جے اکشر ہو اتر جمنا جگت جگن جھٹ پٹ کہیے کچھا پاپڑ پکا پاپڑ بھالو کو آلو بھایا بھایا بھالو کو آلو دیکھئے اور لکھئے جھ خ ڑ بڑے او کی پہچان کیجئے اور اکشر لکھئے تو دوستو پہلا چطر ہے جھولا دوسرا چطر ہے جھوپڑی تیسرا چطر ہے کھلونا اسی پرکار اگلا چطر ہے پیڑ اور اگلا چطر ہے اونٹ دیئے گئے اکشروں کو کھوجئے اور گیرا لگائیں تو دوستو پہلا ہے پہ تو بطائیے پہلا ہے ما دوسرا ہے پہ تو ایرا اک پہ اور تیسرا ہے نا اور نیچے ہے پہ تو ایک ایرا پہ اور پھر ہا اور فہ اسی پرکار جھا کو ڈونڈنا ہے ہمیں تو جھا ہے یہاں پر پھر پ پھر ایک اور جھا ہے پھر سا پھر ایک اور جھا ہے اور وہ تو یہاں پر تین جھا ہے اگلا ہمیں ڈونڈنا ہے تو ڈ یہاں پر ہے یہ تھا ہے یہ ڈا ہے یہ چھوٹی ای ہے اور یہ ایک اور ہے ڈا اور یہ ایک اور ہے ڈا پھر ہے بڑا او یہ ہمیں ڈونڈنا ہے تو یہ تو چھوٹا او ہے پھر جھا ہے پھر بڑا او یہ رہے اور اگلے میں دیکھیں گے بڑا او یہ رہا پھر چھا ہے پھر چھوٹا او ہے آئیے مل کر بنائیں اور مل کر کھائیں شکشک ایک ایک کر نیچے دیئے گئے نردیش دیکھیں آپ ان نردیشوں کو دھیان سے سنیے اور بنائیے کھانے کی سامگری مرمورے سیو ارثات نمکین باری کٹے ہوئے پیاز اور ٹماٹر مونگفلی نمک آدھی نردیش پہلا سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں دوسرا اب ایک بڑی کٹوری لیں تیسرا کٹوری میں مرمورے سیو ارثات نمکین باری کٹے ہوئے پیاز اور ٹماٹر مونگفلی آدھی ملا لیں چوتھا اس میں سواد کے انسار نمک ملا لیں پانچوا سواد بھری چاٹ تیار ہے آئیے اب اس چاٹ کو چکھا جائے چطر اور بادچے رسوئی تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں رسوئی تو یہاں پر ہے کرچھی یہ ہے رسوئیا یہ ہے تلنا جلی بھی تل رہے یہ ہے برتن پھر یہ ہے ٹماٹر یہ ہے لہسن یہ ہے قدو یہ ہے بینگن یہ ہے کڑاہی اور یہ ہے ساگ دوستو ہمارا دھیائے بارہ فولی روٹی یہاں سماپت ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیوار موسیقی موسیقی